اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مزمل مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بزنے نیر امیت کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیوز پسندہ رہی ہوں گی اگر پسندہ رہی ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بین لیکن کو دبا دیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اولیاء کرام کا پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچانے میں ہم اپنی اس کوشش کو کارامت ثابت کر سکے اب اب آج ہم بات کر رہے ہیں اولیاء لیہ کی کرامات کے متعلق لیہ کی سرزمین اولیاء کرام سے پور ہے یہاں پر اولیاء کرام کافی تداد میں تشریف لائے اور انہوں نے پیغام حق پہنچایا یہاں کی مقامی عبادی جو کہ ہندو تھی انہیں مسلمان بنایا جو پہلے سے مسلمان تھے ان کی اصلاح فرمائی غلط اقائد غلط رسومات کو آپ اولیاء کرام نے ان کا کلہ کما کیا تو آج اولیاء کرام لیہ کے اولیاء کرام کی کرامات سے ڈسکس کرتے ہیں حضرت سید محمد یوسف علماروف کروڑ لالیسن آپ کے نام پر کروڑ کا شہر مشہور ہے کروڑ لالیسن اور آپ کے نام کی مناسبت سے یہ شہر بسایا گیا ہے آپ جب یہاں پر تشریف لائے کروڑ شریف میں آپ ملتان سے آئے کروڑ میں یہاں پر آپ نے دیکھا انتہائی غربت ہے لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان حال ہیں غربت ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے پینے کو کچھ نہیں ہے آپ نے جب ان کو دیکھا تو یہ اولیاء کرام خود تو بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے آپ بہت پریشان ہوئے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی یا اللہ ان کے لئے رزق کا وافر مقدار میں ان کے لئے رزق کا سمان پیدا ہو جائے آپ کی دعا کی رات کو سوئے آپ کو بشارت ہوئی کہ ان کو کہو کہ مچھلیاں پکڑیں دریاء سے آپ نے کہا کہ جاؤ دریاء سے مچھلیاں پکڑو انہوں نے کہا زور کل گئے وہاں پر تو کوئی مچھلی نہیں آپ نے فرمایا جاؤ تو صحیح جب وہاں پر گئے تو مچھلیاں ہی مچھلیاں تھی لوگ انہیں پکڑنا شروع کر دیا اور ان کا بزنس چلا ان کی بھو ختم ہوئی تو پھر وہاں پر انہوں نے مشہور کر دیا لالن آیا کچھی ہکھی سا پانی لوہی سے مچھی یہ اس وقت مشہور ہو گیا تھا کہ لالن آیا کچھی ہکھی سا پانی لوہی سے مچھی اور پھر آپ کی ایک کرامت یہ بھی ہے حضرت حاجی عبدالوہاب جن کا مزار دائرہ دین پناہ میں ہے ان کے نام پر وہ شہر بسا ہوا ہے آپ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ خوشکی پر کشتی تراتے ہوئے جا رہے تھے آپ اپنی چھت پر کھڑے دوسری منزل پر کھڑے دروازے سے باہر سر نکالا دیکھا کہ یہ بزرگ ہے جو کہ اچھا اس نے خوشکی پر کشتیاں چلانا شروع کر دی ہیں آپ نے توجہ کی کشتی بند ہو گئی کشتی نے چلنا بند کر دیا تو وہ بھی کریم تھے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا اچھا سریکی میں کہا سنگلہ تو سا دی کشتی رو کرنا لیں آپ کے سر پر سینگ ہو گئے آپ اپنا سر اندر نہ کر سکے پھر توجہ کی کشتی چل پڑی انہوں نے توجہ کی آپ کے سینگ ختم ہو گئے کروڑ کے ساتھی ایک عظیم بزرگ حضرت خاجہ غلامت سن سواق رحمت اللہ علیہ ان کی پہلے بھی ہمارے باز میں نیئے چینل پر بہت سی ویڈیو آپ کی قرامات کی آپ کی حالات زندگی کیا چکی ہیں حصور تبرک کے لیے ان کی اکرامت کہ آپ نے جب تبلیغ شروع کی تو دھڑا دھڑ ہندو مسلمانوں نے لگے ایک ہندو نے جا کر ریٹ دائر کرا دی کہ یہ بزرگ زبردستی کلمہ پڑھاتا ہے آپ جاج نے پیشی لگا دی آپ پیشی پر پہنچے جاج نے پوچھا اچھا آپ ہیں جو زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں آپ خموش اس نے پھر پوچھا آپ خموش جس طرف فقیر کی انگلی جاتی تھی وہ لوگ کلبہ پڑھ رہے تھے آخر جاجب کو اپنا مذہ پیارا تھا وہ کرسی چھوڑ کر باگیا ملتان میں ایک بزرگ میں آپ مراج النبی کے موضوع پر خطاب کر رہے تھے ایک شخص جو جسمانی مراج کا منکر تھا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور اسمانوں کے پار گئے کوئی دروازہ بنا ہوا ہے آپ کو جو شاگیاں آپ محراب میں کھڑے تھے میرے آپ سے باہر چلے گئے پھر اندر چلے گئے پھر باہر چلے گئے فرمایا یہ تو فقیر سواد کے لیے ایک دیوار جو ہے دیوار میں کسی قسم کی ہجاب نہیں ہے تو میرے آقا کے لیے اسمان کیا ہجاب ہو سکتے ہیں سید محمد حاجی شاہ کوٹلا حاجی شاہ جن کے نام پر ایک بستی مشہور ہے بیلو سے بہت محبت کرتے تھے آپ کے بیل تھے اور وہ بیل بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے آپ ان کو کونے پر جوتتے تھے اور وہاں سے پانی نکلتا تھا عمام پیتی تھی وہ بیل بھاگ کر کونے پر چکر لگاتے تھے اور آپ پھر بیلوں کا بیلہ کراتے تھے آپ کی یہ کرامت تھی جو بیل آ جاتے تھے جب پورے ملک سے دور دراز سے بیل آتے تھے آپ دیکھ لیتے تھے کسی بیل کو مخاطبہ کہتے تھے تو نے جیتنا ہے جیسے آپ کہتے تھے کہ تُو نے جیتنا ہے وہ جیت جاتا تھا یہ آپ کی کرامت تھی حضرت سخی شاہ عبید آپ کا دربار لیہ شہر کے جنوب میں تھوڑے سے فاصل پر ہے بائی پاس روڈ پر ہے تو آپ جب بچمن میں ہی تھے کہ ایک گھوڑے سوار جا رہا تو آپ نے کہا مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کر لے اس نے کہا نہیں تو بچہ ہے میں نہیں کر سکتا آپ کو غصہ آگیا دیوار پر بیٹھے تھے دیوار سے کہا چل میرے گھوڑے دیوار چلنا شروع کر دیا دیوار میں اور پھر آپ جب یہاں پر لیہا تشریف لائے جمن شاہ کے قریب جب آپ پہنچے یہاں پر ایک آپ نے راستہ پوچھنے کے لئے روکے ایک شخص سویا ہوا تھا چھپر کے نیچے آپ نے پوچھا اٹھے اللہ کے بندے مجھے راستہ لگا میں نے لیے جانا ہے اس نے سوئے سوئے کہا گیا ایسے آگے چلے جا اس نے کہا میں معذور ہوں نہ میرے ہاتھ ہیں نہ میرے پاؤں ہیں آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے اٹھ تو گئی اس نے اٹھنے کوشش کی اس کا نام چڑھا فقیر تھا وہ کھڑا ہو گیا اور پھر آپ کے ساتھ آیا اور وہیں پر آپ کے پہلو میں ان کا بھی مزار بنا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا درویش آدمی بنا ہوا حضرت سید غریب شاہ جن کا مزار لدھانہ میں ہے ان کے مطلق مشہور ہے کہ ان کی ایک ڈاچی تھی رات کو چور آئے انہوں نے ڈاچی کھولی جو ہی کھولی باہر نکلے تو اندھے ہو گئے جب ڈاچی کی لگام کو کھولتے نظر آنا شروع ہو جاتا جب اس کو پکڑتے تو اندھے ہو جاتے تھے دوسرا دن انہوں نے آ کر معافی مانگی اور پھر مسلمان ہوئے اور پھر اللہ کے درویش ہوئے فتح پر میں حضرت خاجہ پیر محمد عبداللہ ان کی ایک ویڈیو پہلے ہمارے باز میں نیر چینل پر آ چکی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی تبلیغ آپ کی دعوت آپ کی بیعت آپ کی کرامات کی وہ پہلے آ چکی ہیں دو تین ویڈیوز وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں جہاں پر حضور برکت کے لیے حضرت پیر بارو کریم کے ایک خلیفہ تیف محمد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کبلا بارو کریم کی دعوت کی اور آپ تشریف لے جب مریدین نے سنا کہ پیر صاحب تشریف لے ہیں تو کافی تعداد میں لوگوں نے آنا شروع کر دیا میں نے تھوڑا سا انتظام کھانے کا کیا ہوا تھا لنگر بہت تھوڑا تھا جب میں نے دیکھا دو تین ہزار بندہ ہو گیا ہے تو میں تو پریشان ہو گیا حضور کبلا پیر بارو کریم رحمت اللہ علیہ آپ مسکرائے اور اپنی چادر دی فرمایا جا اس کو لنگر پر ڈال دے اور پھر لنگر دیتے جاؤ وہ کہتا ہے میں لنگر باڑتا رہا باڑتا رہا سب آدمیوں نے سیر ہو کر کھایا آخر پر لنگر باچ بھی گیا حضرت شیخ جلو رحمت اللہ علیہ جس کا عزیز النام شیخ جلال الدین تھا آپ کا مزار لیہ کے بلکل قریب جلوب کی طرف ہے ایک وسیع قبرستان ہے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت شیخ جلال الدین کے قبرستان میں جو دفن ہو جائے گا وہ بزرگو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشت فرما دیتا ہے یہ لوگوں کا عقیدہ ہے حسن زن ہے تو کہتے ہیں کہ اس قبرستان میں وسیع قبرستان ہے بہت بڑا قبرستان ہے اس قبرستان میں جگہ نہیں ملتی لیکن جب کوئی میت لائی جاتی ہے تو اس کی جگہ بن جاتی ہے اور پھر یہاں پر ایک اور کرامت بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک قاتل نے یہاں پر قتل کیا اس کو یہاں کے مجاور نے پکڑ لیا جب مجاور نے پکڑا تو وہ بھاگ گیا پولیس کو بلائیا گیا پولیس نے آ کر اس مجاور کو پکڑ لیا تو نے قتل کیا ہے اب پیشی لگ گئی جب پیشی لگی تو این اسی وقت ایک کفن پوش آدمی وہاں پر آ گیا اس نے کہا یہ بالکل اس نے قتل نہیں کیا اس کو قتل فلان شخص نے کیا ہے اس نے اوزار اپنے جس اعلیٰ قتل تھا اس کو فلان قبر کے ساتھ دفن کیا ہے حضرت شاہ اشرف بغدادی آپ کا دربار بھی لیہ کے قریب ہی ہے آپ کو حضرت کمو کامل رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی حضرت کمو کامل کے حجرے کے باہر ایک دراخت تھا بوڑ کا دراخت تھا حضرت شاہ اشرف بغدادی نے کہا حضور یہ دراخت مجھے دیں آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں دیتا ایک دن حضرت شاہ اشرف بغدادی گئے تو کمو کامل صاحب وہاں پر موجود نہیں تھے کئی پر چلے گئے تھے انہوں نے دراخت کو حکم دیا چلو میرے ساتھ چلو دراخت صاحب کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا اب جہاں پر گورنمنٹ مارڈل ہی سکول لیہ ہے یہاں پر جب دراخت پہنچا دراخت تھوڑے ٹیم کے لئے روک گیا آپ نے فرمایا چال میرے ساتھ اب دراخت دو حصوں میں بٹ لیا ایک حصہ پیچھے چلا گیا حضرت کمو کامل کے حجر کے سامنے ایک حصہ جو ہے وہ شاہ عشرف بغدادی آپ نے ساتھ لے آئے جو ابھی تک موجود ہے لیہ کے اولیاء میں حضرت شاہ سرخہ رحمت اللہ علیہ مائی دیون اور حضرت جمن شاہ رحمت اللہ علیہ کی کرامات ہم اولیاء جمن شاہ میں بیان کر چکے ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت جمن شاہ رحمت اللہ علیہ جن کے نام پر ایک قصبہ جمن شاہ لیہ سے چار کلومیٹر پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی طرف ہے تو آپ ایک کامل بغستی تھی ان کی اکرامات کے لیے آپ اولیاء جمن شاہ کے ناوالے سے ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں حضرت عنایت شاہ آپ تقربار فتح پور کے قریب ہے آپ نے تبلیغ اسلام شروع کی ابتدا میں ایک عورت صرف مسلمان ہوئی جب ہندو کو پتہ چلا کہ ہماری ایک عورت مسلمان ہو گئی ہے تو انہوں نے آپ کو ختم کرنا چاہا حضرت عنایت شاہ کو قتل کرنا چاہا جب آپ کو قتل کرنے کی سوچی اور رات کو حملہ کرنے کے لیے آئے کیا دیکھتے ہیں حضرت عنایت شاہ بغھاری کے تمام عزا علیدہ علیدہ ہو کر پڑے ہیں کہیں پر بازو پڑھا ہے کہیں پر ہاتھ پڑھا ہے کہیں پر ٹانگ پڑھئے سارے عزا بکھرے ہوئے ہیں وہ ڈر جئے اور فوراں بھاگے انہوں نے سمجھا کہ شاید پیر عنایت شاہ کو کوئی پہلے ہی قتل کر گیا ہے جب دوسرا دن آیا تو دیکھتے ہیں حضرت عنایت شاہ تو ہوتاں درود ہیں صحیح و سلامت ہے بہت سے ہندو آ کر دوبارہ آ کر کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں اور یوں آپ کا سلسلہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے دربارے آلے پیر جگی شریف حضرت سید محمد جعفر شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جو جگی شریف میں سب سے پہلے تشریف لائے اور ان کی قرامت ہمارے جوٹو چینل بزمینیئر پر پہلے آ چکی ہے کہ پیر جگی شریف کو پیر جگی کیوں کہتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں آپ کے پیر اولاد میں سے پیر سید محمد اکبر شاہ صاحب ایک عظیم شخصیت تھے جنہوں نے دعوت اسلام پھیلانے میں اور لوگوں کے قلوب کو مضیع کرنے کے لیے آپ کا بہت بڑا کردار ہے آپ نے اصلاح معاشرہ کی آپ ایک عظیم صوفی بزرگ تھے حضرت پیر اکبر شاہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے ملتان شریف کے راستے میں ایک کنواں خدوایا تھا جس کے پانی آپ نے کہا تھا جو اس پانی میں آ کر نیہا لے گا اس کی بیماریاں ختم ہو جائے گی اور ایسا ہی ہوا جو بھی مریض وہاں پر جاتا نیہا لیتا تو تندرست ہو جاتا تھا پھر وہاں کے لوگوں نے وہاں پر آ کر ٹیکس لگانا شروع کر دیا جب آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے تو یہاں پر کاروبار شروع کر دیا ہے تو آپ نے توجہ فرمائی اور وہ کنواں سو گیا یہ حضرت پیر اکبر شاہ کی کرمت ہے اور پیر سید خرشیدہ مشاہ صاحبی ایک عظیم شخصیت تھے ایک باعمل عالم دین تھے خطابت میں آپ اپنی مثال آپ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے حضرت کم مکامل رحمت اللہ علیہ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ جب آپ یہاں پر تشریف لائے تو یہاں پر مسلمان بہت کم تھے اکثریت عبادی ہندو کی تھی آپ عظام دیتے تھے چند آدمی تھے جو آ جاتے تھے دور سے ایسے لگتا تھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے اور کھچا کھچ بھری ہوئی ہے جو ہی آپ سلام پھیرتے تو پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا یہ آپ کی کرامت ہے کہ جب آپ عظام دیتے لوگ آ جاتے تھے جو ہی آپ سلام پھیرتے لوگ گم ہو جاتے تھے حضرت سید محمد راجن شاہ بخاری سحروردی عرف صدا بھاگ آپ نے جب یہاں پر دیرہ لگایا جہاں پر آپ کا دربار ہے تو یہ ایک بہت بڑا جنگل تھا بہت بڑا جنگل تھا اور یہاں پر ڈاکو اور چورو نے دیرہ لگایا ہوا تھا اور انہوں نے لوگوں کا جینہ دوبر کر رکھا تھا جب آپ جہاں پر آئے انہوں نے دیکھا بزرگ آیا ہے اس نے جنگل کو بھی کٹا شروع کر دیا ہے اللہ اللہ کی صدای ہیں کیوں نہ ہم اس کو ختم کریں وہ کئی بار آپ کے سامنے حملہ کرنے کے لیے ہے جب آپ کے سامنے آتے ان کے ہاتھ شل ہو جاتے ان کے پاؤں شل ہو جاتے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے بل آخر وہ تھک ہار کر وہ جنگل چھوڑ گئے جبی شریف آستانہ آلیا جبی شریف کا لیہ میں لوگوں کو راہ ادایت دینے کے لیے اہم کردار ہے پیر سید حیدر علی شاہ اور پھر آپ کی اولاد میں سے حافظ سید حسن علی شاہ گلانی آپ ایک عظیم بزرگ تھے بہت بڑے عالم تھے آپ اپنی مثال آپ تھے تو آپ کی ایک ان کا مرید کرامت بیان کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے ایک دیوار اچانک شگر گئی اور بڑے زور سے گری ہمیں کوئی خبر نہیں تھی کہ کوئی اس میں بچہ بھی آ گیا یا نہیں لوگ جمع ہو گئے جب لوگ جمع ہو گئے تو بہتا یہ بابا مجھے نکالی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ہیٹے ہو نکالی تو میں نے دیکھا بیری بیٹی اس میں ہے اور اسے وہ کہہ رہی ہے کہ بابا جی میں دیوار میں آ گئی تھی مگر وہ جو ہمارے پیر صاحب آتے ہیں وہ بزرگ جو ہمارے گھر آتے ہیں انہوں نے آگر مجھے بچایا ہے بستی محمد حاجی میں مقدوم محمد حاجی قریشی الحاشمی کے نام سے یہ بستی مشہور ہے ان کا دربار ہے وہی پر کہتے ہیں انہوں نے مدینہ شریف سے دو پتھر لیے تھے سمندر کے حوالے کیا اور کہا کہ میں جے یہ ساحل کراچی پر واپس کرنے ہیں وہ پتھر دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آئے جب کراچی آ پہنچے آپ نے کہا بیرے پتھر دو تو پتھر باہر آ گئے وہ پتھر آپ لے کر یہاں پر ابھی تک موجود ہے لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک چور آیا اس نے آ کر اس کو چھرانا چاہا وہ جب چھراتا اٹھا لیتا جس راستے دے جاتا آگے راستہ بند ہوتا پھر اس راستے دے جاتا آگے راستہ بند ہوتا ساری رات گزر گئی وہ پتھر اٹھائے پھرتے رہے دن ہوا تو انہوں نے آ کر توبہ کی اور پتھر وہیں کے ابھی تک موجود ہے اولیاء الیہ کی کرامات بہت زیادہ ہیں کچھ اولیاء کی ہم پہلے ویڈیوز بنا چکے ہیں خاجہ محمد اللہ جارچشتی مفسر قرآن اللہ ما اللہ باقش نیر ان کے والے سے بہت سی ویڈیو آپ باز میں نیر چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور کچھ اولیاء اکرام جن کی ویڈیوز علیدہ سے ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ امیر ایل سنت پیر طریقت راہ برشریت خاجہ فقیر محمد الباروی مولانا حامد علی باروی پیر سید طالب حسین شاہ خاجہ بشیر احمد میاں بہادر رحمت اللہ علی حافظ غلام حیدر اور بھی جو ہمارے لیہ کے بزرگ ہیں جو ہی ہمیں ان کی احوال ملوم ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تاب تب کے لیے اجازت امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ چینل بہت اچھی ویڈیو پیس کر رہا ہے اور آپ کو پسند آ رہی ہوں گی اگر پسند آ رہی ہے تو اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو دبا لیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اولیاء کا یہ پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچ سکے